بابل شہر کی جب ایک بدکار عورت مر گئی تو اس کے گھر والوں نے اسے دفنانہ تنگوارہ نہیں کیا بلکہ اس کی لاش کو ایک کوڑے کے ٹھیر پر پھیک دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہدور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لئے گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معمبر فرمایا کہ اے موسیٰ باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی پہلے آپ جائیے بابل شہر میں وہاں کوڑے کے ٹھیر پر میری این ونبی کی لاش پڑی ہے اس کے اوصل کا دزام کیجئے اور اسے عزت کے ساتھ دفنائیے کوہدور سے واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بابل شہر میں جب داخل ہوئے تو انہوں نے لاش کو گھننا شروع کیا کرتے کرتے کافی دیر بعد انہیں اوڑے کے ٹھیر پر ایک عورت کی لاش نظر آئی وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ کچھ خودتے اس لاش کی رکھوالی کر رہے ہیں کہ کنی کچھ درندے اس لاش کی بے رومتی نہ کر سکے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس لاش کے گھر والوں کا پتہ لگایا اور اس کے گھر والوں سے جا کر کہا کہ آپ اس لاش کو اٹھانے میں میری مدد کی جس پر اس عورت کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا کہ لاش کو اٹھانا تو دور کی بات ہے بلکہ ہم اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے اور اس کے گھر والوں نے مزید بتایا کہ یہ ایک بدکار عورت تھی اور اس نے اپنی ساری عمر بدکاری میں گزار دی تھی اسی لیے شہر کا کوئی فرد بھی اس لاش کے قریب جانا بھی پسند نہیں کر رہا تھا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت حارو علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ اس لاش کو اٹھانے میں میری مدد کرو اور دونوں نبیوں نے اس عورت کی لاش کو اٹھایا اور غسل کے لیے ان شہر کی عورتوں کو بلائے جس پر ان عورتوں نے بھی غسل دینے سے منع کر دیا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بہن اور اپنی بیوی کو حکم کیا کہ وہ اس لاش کو غسل دے اور غسل کے بعد اس عورت کی لاش کو آفرکار عزت کے ساتھ دفنا دیا گیا واپسی پر اس شہر کی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے اور کہا کہ اے موسیٰ آپ ہمیں اس بات کا جواب دیجئے کہ جب یہ عورت بدنام تھی یہ عورت بدکار تھی تو پھر آپ نے اس کو اتنی عزت کیوں دی اس کو اتنی عزت کے ساتھ کیوں دفنایا اور اگر آپ ہمیں اس کا جواب نہیں لے سکتے تو پھر آپ علیہ السلام نے جو کلمہ ہمیں سکھایا تھا وہ ہم آپ کو واپس کرنے آئیں گے جس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حکم میرے رب تعالیٰ نے مجھے دیا تھا میں نے صرف اس حکم کی تعمیر کی ہے ہاں اگلی بار جب میں کوہیتور پر جاؤں گا تو آپ تمام لوگوں کے سوالوں کے جواب آپ کو ضرور دمنا یہ بات سن کر سارے لوگ وہاں سے چلے گئے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی پر گئے اور انہوں نے پوچھا کہ اے میرے بروردگار آج میری قوم مجھ سے یہ سوال کر رہی ہے کہ آخرگار میں نے اس عورت کو اتنی عزت کے ساتھ کیوں دفنایا اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ واقعی میں یہ عورت بددار عورت تھی اور اس کی ساری زندگی بدداری میں گزری مگر ایک دفعہ اس کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں پر ایک کتہ بیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا تب ہی وہ عورت اپنے قریبی موجود ایک خونے کے پاس گئی وہاں جا کر اس نے اپنے کپڑوں کو دھیلا کیا اور واپس اس کتے کے پاس آ کر اس کے مو پر اپنے کپڑے کو نچوڑا بیاسے کتے کے مو میں جب پانی گیا تو اس کے تڑپتے ہوئے جسے میں جیسے جان آ گئی تب مجھے اس عورت کی یہ رحم دیگی بہت پسند آئی اور میں نے فوراں موت کے فرشدے کو حکم دیا کہ وہ فوراں جائے اور اس عورت کی روح کو قفس کر لیں کہ کہیں آئندہ وہ دوبارہ بدکاری میں نہ بڑ جائے اسی لیے کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر اسے ضائع مت کریں کیونکہ کچھ نیکیا ایسی ہوتی ہیں جو ہماری نظر میں تو چھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن ہمارے رب تعالیٰ کی نظر میں ان کا عجر بہت بڑا ہوتا ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کون سی چھوٹی نیکی ہمیں اللہ کے قریب کر دے اور روزہ میشہ ہم جنت میں داخل ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا فاطمہ ایمان پر کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا خدا پس